سارا خاندان زبا کرا دیا کہا یا اللہ تجھے نہیں چھوڑوں گا ان سب کو زبا کر میرے اچھے کا ہاتھ ٹوٹا چار پانچ سال کا تھا چیخا تو میں بھاگ گیا میں اس کی چیخ سن نہیں سکا نہیں سن سکا بچوں کے سر کٹ رہے ہیں اور ایک آدمی سب کی تصویر کھڑا ہو تمہیں سبق دے رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے یہاں تک جائے جا ایسا واقعہ نہ آیا نہ آئندہ سائے گا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے یہ سستہ سودا ہے یہ مہنگا سودا نہیں ہے لیتک تحلو والعیام مریرت و لیتک ارضا والعنام غداب و لیتا اللذی بینی وبین کامر و بینی وبین العالمین خراب و لیتا شعبی من وداد کسافیہ و شربی من ماع المعین السراب اذا صح من کل ود فالکل حیجن و کل اللذی فوقت تراب تراب یہ امام حسین ان اشار کی تصویر تھے کہ میرے مولا اے تو ملا اور جگ چلا گیا سستہ سودا ہے تو راضی ہوا سب روٹ ہے سستہ سودا ہے ان سب کو کٹوا دینا تیری ناموس پر تیری عزت پر تیرے دین پر اپنے نانا کی ناموس پر میں لیے کوئی مسئلہ نہیں یہ عزت کا سودا ہے یہ سستہ سودا ہے ایک بول بول کے سب کو بچا سکتے تھے اور اس پہ توبہ کرنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں تھی زیادہ زیادہ وہ مکروہ تھا ایک ظالم کی بیعت کرنا جان بچانے کیلئے جائز ہے ظالم کی بیعت کرنا جان بچانے کیلئے جائز ہے لیکن چونکہ یہ عالی کھانا ہے ان کی شان کے خلاف ہے اور پوری آنے والی نسلوں کو سبق دینا ہے تو اس لئے ان کا نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا حالانکہ یہ ہو سکتا تھا کہ اگر اس سے ناجائز بھی سمجھتے ہیں یہاں کر کے مدینے میں جا کے توبہ کر لے کہ اللہ معاف کرتے اللہ کہتا ٹھیک پہلے ہی جنت کے وارث ہوں پہلے ہی جنت کا راست ملی ہو یہ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین میں تو کھپ راؤں کہ اللہ راضی ہو کہ جنت دے آپ سارے آئے بیٹھے ہو چلو اللہ کی بات سنیں اللہ راضی ہو کہ جنت دے دے پر کیا پتا اللہ کہہ مجھے منظور نہیں تمہارا کوئی عمل یہ ان کے تو قبول ہو چکے ہیں جاہو جنت کے وارث ہو پھر اتنا پڑا اف 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 امام ذہن العبدین ساری رات روتے تھے ساری رات سوتے نہیں تھے ساری رات روتے تھے ارمسلے پہ تو ان کے خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے ہیں آپ دنیا کے بھی بادشاہ دین کے بھی بادشاہ اللہ نے دنیا بہت دے دی تھی منظور لگت دین تو پھلی تھے تو وہ پھر رو پڑے اور فرمایا میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا وہ بھی مل گیا تھا اور چلیس سال اس کے پیچھے رو رو کے آنکھیں ختم کر دیں میرا تو سب کش میرے آنکھوں کے سامنے زبا ہو میرے بھائی میرے باپ میرے چاچے میرے آنکھوں کے سامنے زبا ہو نیزوں پر چڑھ گئے میں کہاں سے ہسوں یہ مجھے کہاں سے نیند آئے چاہتا تو اس واقعے کو روکا جا سکتا تھا یہ آفت کسی اور حرم اللہ ڈال دیتا ہے اپنے نبی کے گھر ڈالی اور اللہ کے نبی نے خوش سے منصور ہٹایا آپ نے حضرت امی سلمہ کو بولا ہے امی سلمہ میرے پاس ایک فرشتہ ہے جو آج تک کبھی نہیں آئے تو دیکھو کس کو اندر نہیں آنے دیں تو امی سلمہ دروازے پڑی ہوگی تھوڑے دیر میں حسین آئے کہیں سے کھیلتے ہوگی تو انہیں چلانگ لگائی اور اندر کچھ دیر کے بعد اندر سے اللہ کے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز امی سلمہ رہ نہ سکیں بھاگ کے اندر گئیں دیکھو تو انہیں حضرت حسین کو یوں سینے سے لگایا ہوا تھا ایسے زور سے اپنے سینے کے سال لگایا ہوا تھا اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے بچوں کی پتہ میرا نانا کیوں ہوئی جاندر اب پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے آپ کی ہچوں کی آواز امی سلمہ نے پچھا میرے ماں باپ قربان آپ کیوں رو کہا امی سلمہ یہ جو فرشتہ آیا ہے کہ مجھے خبر دی کر گئے کہ میرے اس نواز سے کو میری امتی زباق تھی مجھے موپٹی دکھا کے گئے جانس کو خون گرے گا اگر میرے نبی ہاتھ اٹھا دے تو اللہ ہٹا دیتا ہے یہ قربان ہاتھ نہیں ہٹ رہے ہاتھ نہیں اٹھائے تمہارے لئے ہاتھ اٹھائے اولاد کے لئے نہیں اٹھائے کہ ان کی قربانیوں کو اپنے دین کے لئے خاد بنا دیا ان کے خون کو اپنے دین کا پانی بنا دی ان کی بوٹیوں کو اپنے دین کی خاد بنا دی اپنے گھر میں رکھیں پھرو تو ہم لئے مانگا ہے بارہ ربی اللہ اول چھ سو تیتیس عیسوی سات جون گیارہ ہجری جان کا دن ہے بارہ ربی اللہ